حضرت ابو عمر جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم دن کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جو ننگے بدن تھے ان کی دھاری دار چادریں یا کمبل ڈالے ہوئے تھے اور گردنوں میں تلواریں لٹکائے ہوئے تھے ان کی اکثریت مدر قبیلے سے بلکہ سارے ہی مدر سے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فاقہ زدگی کا مشاہدہ فرمایا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور پھر باہر آ گئے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہوں نے اذان دی پھر جب لوگ نماز کے لئے جمع ہو گئے تو تکبیر کہی اور آپ نے نماز پڑھائی پھر لوگوں سے خطاب فرمایا اس میں آپ نے فرمایا لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا سورہ نسا آیت نمبر ایک آخر یعنی رقیبا تک آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اس کے بعد سورہ حشر کی آیت پڑھی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نفس کو چاہیے کی اس نے کل قیامت کے لئے جو آگے بھیجا ہے اسے دیکھے اس کے بعد آپ نے صدقہ و خیرات کی ترغیب دی فرمایا ہر آدمی کو چاہیے کی صدقہ کرے دینار اور درہم کا کپڑے کا گندم کے ساع کا خجور کے ساع کا حتیٰ کی فرمایا گو خجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو یعنی تھوڑا یا زیادہ جس کو جتنی توفیق ہو صدقہ کرے چنانچہ انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لے کر آیا جو اتنی بھاری تھی کہ اس کی ہتھیلی اس کو اٹھانے سے عاجز آ رہی تھی بلکہ عاجز ہو چکی تھی پھر لوگ لے لے کر پیدر پی آتے رہے یہاں تک کہ میں نے دو ڈھیر دیکھے ایک سامان خوراک کا اور دوسرا کپڑوں کا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کا چہرے انور اس طرح چمک رہا تھا گویا کی وہ سونے کا ٹکڑا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لئے اس کا اپنا عجر اور ان تمام لوگوں کا عجر ہوگا جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے بغیر اس کے کی ان کے عجروں میں کوئی کمی کی جائے اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس پر اس کے اپنے گناہ کا بوج اور ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوج ہوگا جو اس پر اس کے بعد عمل کریں گے بغیر اس کے کی ان کے گناہوں کے بوج میں کوئی کمی کی جائے مسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بھی ظلم سے قتل کی جاتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل پر اس کے خون ناحق کا ایک حصہ ہوگا اس لیے کہ وہی وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل ناحق کا طریقہ جاری کیا بخاری و مسلم سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیئے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپڈیٹس مل سکے